جی ناظرین میں آپ کا میزبان افضال مدر ویسا پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ناظرین گزشتہ رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے زندگی کے کئی پہلوں کو چھو لیا قریب شام کے سات بجے ہوں گے موبائل کی گھنٹی بجی فون اٹھایا تو ادھر سے رونے کی آواز آئی میں نے چھپ کر آیا پوچھا کہ بابی جی آخر کیا ہوا ادھر سے آواز آئی آپ کہاں ہیں اور کتنی دیر میں آ سکتے ہیں میں نے کہا آپ پریشانی بتائیے بھائی صاحب کہاں ہیں اور ماں کدھر ہے آخر ہوا کیا ہے لیکن ادھر سے صرف ایک ہی رٹ کہ آپ فوراں آ جائیے میں اسے یہ مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ ایک گھنٹہ لے گے گا پہنچنے میں جیسے تیسے گبرہت میں میں پہنچا دیکھا کہ بھائی صاحب جو ہمارے جج دوست ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بابی جی رونا چیخنا کر رہی ہیں بارہ سال کا ایک بیٹا بھی پریشان ہے اور نو سال کی بیٹی بھی کچھ کہہ نہیں پا رہی ہے میں نے بھائی صاحب سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے بھائی صاحب کچھ جواب نہیں دے رہے تھے پھر بابی جی نے کہا یہ دیکھئی طلاق کے کاغذات کور سے تیار کرا کر لائے ہیں مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی اچھی فیملی ہے دو بچے ہیں سب کچھ سیٹلڈ ہے پہلی نظر میں مجھے لگا کہ یہ مزاک ہے لیکن میں نے بچوں سے پوچھا دادی کی طرح ہیں بچوں نے بتایا باپا انہیں تین دن سے نویڈا کے اولڈ ایج ہوم میں شفٹ کر رہے ہیں میں نے نوکر سے کہا مجھے اور بھائی صاحب کو چائے پلاؤ کچھ دیر میں چائے آئی بھائی صاحب کو میں نے بہت کوشش کی چائے پلانے کی مگر انہوں نے نہیں پیا کچھ ہی دیر میں وہ مسئوم بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور بولے میں نے تین دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا میں نے اپنی 61 سال کی ماں کو کچھ لوگوں کی حوالے کر دیا ہے پچھلے سال سے میرے گھر میں ماں کے لیے اتنی مصیبتیں ہو گئیں کہ بیوی نے قسم کھا لی کہ میں ماں جی کا دھیان نہیں رکھ سکتی نہ تو یہ ان سے بات کرتی تھی نہ میرے بچے ان سے بات کرتے تھے روز میرے کوٹ سے آنے کے بعد ماں بہت روتی تھی نوکر تک بھی ان سے خراب درہ پیش آتے تھے اور اپنی من مانی کرتے تھے ماں نے دس دن پہلے بول دیا تھا کہ بچہ مجھے اولڈ ایج ہوں میں ڈال دے میں نے بہت کوشش کی پوری فیملی کو سمجھانے کی لیکن کسی نے ماں سے سیدھے مو بات تک نہیں کی جب میں دو سال کا تھا تو ابو انتقال کر گئے تھے ماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کر کے مجھے پڑھایا اس قابل بنایا کہ آج میں ایک جج ہوں لوگ بتاتے ہیں کہ ماں دوسروں کے گھر کام کرتے وقت کبھی بھی مجھے اکیلہ نہیں چھوڑتی تھی اس ماں کو میں آج اولڈ ایج ہوں میں چھوڑایا ہوں میں ونی ماں کی ایک ایک دکھ کو یاد کر کے تڑپ رہا ہوں جو انہوں نے صرف میرے لئے اٹھائی تھی مجھے آج بھی یاد ہے جب میں میٹر کے امتحان دینے والا تھا ماں میرے ساتھ رات بر بیٹھی رہتی تھی ایک بار جب میں سکول سے گھر آیا تو ماں کو بہت سبردست بخار تھا پورا جسم گرم اور تپ رہا تھا میں نے ماں سے کہا تجھے تیز بخار ہے ماں ہستے ہوئے بولی ابھی کھانا بنا کر آئی ہوں اس لئے جسم گرم ہے لوگوں سے ادھار مانگ کر مجھے یونیورسٹی سے ایلل بی تک پڑھایا مجھے ٹوئیشن تک نہیں پڑھانے دیتی تھی کہتی تھی میرا وقت برباد نہ ہو جائے کہیں کہتے کہتے رونے لگے اور کہنے لگے جب ہم ایسی ماں کے نہیں ہو سکے تو اپنی بیوی اور بچوں کے کیا ہوں گے ہم جن کے جسم کے ٹکڑے ہیں آج ان کو ایسے لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں جو ان کی عادت ان کی بیماری ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے جب میں ایسی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا میں کسی اور کے لیے بھلا کیا کر سکتا ہوں ازادی اگر اتنی پیاری ہے تو ماں اتنی بوجھ ہے تو میں اپنی پوری ازادی کرنا چاہتا ہوں جب میں بغیر باپ کے پل گیا تو یہ بچے بھی پل جائیں گے اسی لیے میں طلاق دینا چاہتا ہوں ساری پرابٹی میں ان لوگوں کی حوالے کر کے اس اولڈ ایج ہوم میں رہوں گا وہاں کم سے کم ماں کے ساتھ تو رہ سکتا ہوں اور اگر اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود ماں اولڈ ایج ہوم میں رہنے کے لیے مجبور ہے تو ایک دن مجھے بھی آخر وہیں جانا پڑے گا ماں کے ساتھ رہتے رہتے عادت بھی ہو جائے گی ماں کی طرح تکلیف تو نہیں ہوگی وہ شخص جتنا بول رہا تھا اس سے زیادہ رو رہا تھا اسی درمیان رات کے ساڑھے بارہ ہو گئے میں نے بابی جی کے چہرے کو دیکھا جس چہرے پر پشتاوے کے جذبات تھے میں نے ڈرائیور سے کہا ابھی ہم لوگ اولڈ ایج ہوم چلے گے بابی جی بچے اور ہم سارے لوگ اولڈ ایج ہوم پہنچے بہت زیادہ درخواست کرنے پر گیٹ کھلا بھائی صاحب نے گیٹ کی پر کے پیر پکڑ لیے بولے میری ماں ہے میں اسے لینے آیا ہوں جوکیدار نے پوچھا کیا کرتے ہو صاحب بھائی صاحب نے کہا میں ایک جج ہوں اس جوکیدار نے کہا جہاں سارے ثبوت سامنے ہیں تو آپ اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے اوروں کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہوں گے اتنا کہہ کر وہ ہم لوگوں کو وہیں روک کر چلا گیا اندر سے ایک عورت آئی جو وارڈن تھی اس نے بڑے زہیلے لفظ میں کہا رات کے دو بچ چکے ہیں اور آپ امہ جی کو لینے آگئے ہیں اگر آپ کہیں انہیں مار دیں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی میں نے وارڈن سے کہا بہن آپ یقین کیجئے یہ لوگ بہت بچتاوے میں جی رہے ہیں آخر وہ کسی طرح ان کو کمرے میں لے گئی کمرے کا جو نظارت تھا اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا میں صرف ایک فوٹو جس میں پوری فیملی ہے وہ بھی ماں کے بغل میں جیسے بچے کو سلا رکھا ہے مجھے دیکھی تو ایسے ایسا لگا کہیں بات کھول نہ جائے لیکن جب میں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کو لینے آئے ہیں تو پوری فیملی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی آس پاس کے کمروں میں اور بھی بزرگ تھے سب لوگ جا کر باہر تک ہی آگئے تھے ان کی بھی آنکھیں نمتیں کچھ وقت کے بعد چلنے کی تیاری ہوئی پورے اولڈ ہوم کے لوگ باہر تک آئے کسی طرح ہم لوگ اولڈ ایج ہوم کے لوگوں کو چھوڑ پائے سب لوگ اسی امید سے دیکھ رہے تھے کہ شاید انہیں بھی کوئی لینے آئے راستے بھر بچے اور بھابی جی تو چپ چاپ رہے مگر ماں اور بھائی صاحب پرانی باتیں یاد کر کے رو رہے تھے گھر آتے آتے قریب تین بچ کر پنتالیس منٹ ہو گئے بھابی جی یہ سمجھ چکی تھی کہ ان کے گھر کی خوشی کی جابی کہاں ہے میں بھی چل دیا لیکن راستے بھر وہ ساری باتیں وہ نظاریں آنکھوں میں گھومتے رہے ماں صرف ماں ہے اس کو مرنے سے پہلے نہ ماریں ماں ہماری طاقت ہے اسے کمزور نہیں ہونے دیں اگر وہ کمزور ہو گئی تو ثقافت کی ریڈ کمزور ہو جائے گے اور بینہ ریڈ کے معاشرہ کیسا ہوتا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے اگر آپ کے آس پاس یا رشتہ داروں میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو انہیں یہ ضرور بتائیں انہیں یہ ویڈیو ضرور دکھائیں انہیں سمجھائیں کچھ بھی کریں لیکن ہمیں جرم دینے والی ماں کو کبھی بے گھر بے سہارہ نہ ہونے دیں اگر ماں کی آنکھ سے آنسو گر گئے تو یہ کرس کئی صدیوں تک رہے گا یقین مانیے سب ہوگا تمہارے پاس لیکن سکون نہیں ہوگا سکون صرف ماں کی آنچل میں ہوتا ہے اس آنچل کو بکھرنے مت دینا اس دل کو چھو دینے والی ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دیکھائیں تاکہ یہ معاشرہ اس سے عبرت حاصل کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان افضال مدر کو دیجئے جازت اللہ حافظ